اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن و ناظرین السلام علیکم میں میاں نوار اللہ کے راہ میں حاضر ہوں آج ہم اپنی گفتگو کو تین موضوعات پر کریں گے پہلا موضوع یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کی شہبرد محسن فخری زادے کو جو ایران کا عظیم سائنس دان ہے اسے قتل کر دیا ہے دوسرا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ آزربائی جان اور آرمینہ کی جنگ کے نتائج میں مساجد کو کس طرح واگزار کرایا گیا اور تیسرا ہمارا اہم موضوع ہوگا چائنہ اور بھارت کے اندر جو کشیدگی ہے اس کے کیا نتائج مرتب ہوگی میں آپ پہلے موضوع کی طرف رجوع کرتا ہوں ہمارے لیے انتہائی افسوسناک اور دردنگیز خبر ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے نیتن جاہو نے پوری دنیا کے پریس کو مخاطب عورتوں کی بکا ہے کہ آپ میری طرف سے یہ اس بات کا نوٹس لے لیں کہ جو محسن فخری زادے ہیں آپ اس کے بارے میں ضرور سنیں گے یعنی ہم اسے ضرور قتل کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ محسن فخری زادہ جو ہے یہ ایران کا عظیم سائنسدان ہے ریولیشنری گارڈ کا انچارج بھی ہے بلاسٹیک مزائل میں یہ مہارت بھی رکھتا ہے اس کے قتل سے مراجی ہے کہ ایران کی وہ قوت جو ایٹم بمپ بنانے کی قوت تھی یا بلاسٹیک مزائل کو فضاء میں بلند کرنے کی قوت تھی اسرائیل نے بائمی امریکہ کے ساتھ سازش ہو کر جو اس کی اما پر پہلے سے اعلان کرتا طریقے کے مطابق اسے قتل کر دیا گیا ہے یہ ایران کے لیے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی افسوسناک قابل تشویش خبر ہے کہ کس طرح وہ ہمارے گھروں میں اسرائیل گس کر امریکہ کی شہ پر وہ کس طرح قتل و غارت کو اور ظلم و زیادتی کرتا ہے میں سمجھتا ہمیں اس پر اظہار افسوس بھی کرنا چاہیے اور ایران کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرنا چاہیے دوسری عام بات میں کرنے والا ہوں کہ آزربائیجان اور آرمینیا کے جنگ کے اندر آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ نائنٹی ٹو کے اندر آرمینیا نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اس میں بالخصوص سے ایک علاقہ ہے ایڈ گام کا علاقہ ہے اس کے نام پر ایک ایڈ گام مسجد بھی ہے آٹھ مساجد کے اندر یہ ایک شامل ہے ان ساری مساجدوں پر آرمینیا کی مسلح فاج نے قبضہ کر لیا تھا وہاں کے لوگوں کو بے گھڑ کر دیا تھا ظلم و تشدد کیا تھا لیکن ہمیں یہ انتہائی مسررت اور خوشی کی بات ہے کہ آزربائیجان کے صدر نے اور اس کی اہلیہ نے اٹھ گام کی مسجد کا دورہ کیا ہے اس کے شکستہ دروازوں کو دیواروں کو دیکھا ہے اور اس عظم کا آذار کیا ہے یہ ہم سب کے لیے خوشکبری کی بات ہے کہ عیسائی مسلح فاج نے جہاں جس طرح وہ ظلم و تشدد کر کے وہاں کی مقامی عبادی کو نکالا تھا مسجدوں کو تہو برباد کیا تھا اور مسجد کے اندر سوہنوں کو وہاں پالنا شروع کر دیا تھا یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلان دو وہاں آپ غلیظ ترین جانوروں کو وہاں رکھ شروع کر دیں تو آزربائیجان کے صدر نے وہاں پہنچ کر اعلان کیا ہے کہ اس مسجد کی تذہین اور عیش کریں گے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یہ خبر خوشخبری کی خبر ہے مسرد و شادمانی کی خبر ہے کہ آزربائیجان کی مسلح فاجنے جدو جد کرتے ہوئے اپنے علاقہ واپس لیا ہے آرمینیہ کو شکست دیا ہے اور پھر اپنی مساجد کو واپس لے کر وہاں لوگوں کو عباد بھی کیا ہے اور مساجد کو بھی عباد کیا ہے یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پوری مسلمان قوم کو اور پھر اہل آزربائیجان کو بلخصوص اس پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے یہ مسلمانوں کی اس موجودہ تاریخ میں بہت بڑی کامیابی ہے اور تیسری عام بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان ایک سرد جنگ نے یہ گرم جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اس گرم جنگ کے نتیجے میں ٹی آر ٹی جو ورلڈ نیوز ہے ترکی کا اس نے یہ خبر دیا ہے کہ چائنہ کے صدر نے یہ بات کہی ہے چائنہ کے صدر نے اپنے پی آلے کو مخاطب کرتے ہو یہ بات کہی ہے آج ہم مسلح آف آج کو اس طرح یہ جو پیپرز لیبریشن آرمی ہے ہم اس لیے اس کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ فاتح ٹھہرے گی یہ حاکم بنے گی یہ قبضہ کرے گی یہ بھارتی علاقوں میں جا کر گھس کر بھارتیوں کو شکست دے گی اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ شمال مشرقی علاقے کے اندر بھارت کے وہاں پر ساتھ ایسی ریاستے ہیں جن کی جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ دو لاکھ ٹھاٹھ ہزار کلومیٹر رقبہ ہے سات ریاستے اس میں شامل ہیں ان ریاستوں میں منیپور ہے آسام ہے انچل پردیش ہے منیپور ہے میگا ہے میزو رام ہے ناغا لینڈ ہے سکم ہے تحریپور ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں الہدگی کی تحریکیں میں پر پہیں اور یہ چکن نیک ہے بھارت اور ان ریاستوں کے درمیان یہ بھارت کی شارگ ہے اتنا کمزور اور پتلا ایریہ جیسے ہم چکن نیک کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی گردن ہے جیسے وہ بھارت کی شارگ ہے جب چاہنا چاہے تھوڑی سی عمد کر کے اس کو بھارت سے علاق کر سکتا ہے اور این ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مقصر وقت میں دیکھیں گے کہ بھارت دو ایسوں میں بٹ جائے گا اور تقسیم ہو جائے گا اور بھارت کے جہاں تھے کندرونی علاق ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے خلاف جدوجید جاری ہے پھر ہریانہ اور پنجاب کے اندر بھی کسان سراپا احتجاج ہیں وہاں یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ بی جی پی مرداباد آر ایس ایس مرداباد ہمارے سکھ بائی اور دوسرے لوگ ساری اقلیتیں مل کر ہندو طوا کے خلاف وہاں جدوجید کر رہی ہیں ہریانہ کے اندر اور پنجاب کے اندر اور کسانوں پر جو ذری پالیسی نے ان کو نقصان پچایا ہے اور بڑے تاجروں کو سرمایہ دانوں کو فائدہ جو پچایا ہے بھارت کی ریاست نے اس پر بھارتی عوام اسراپا احتجاج ہیں ان حالات کے اندر جہاں وہ کشمیر میں پھنسا ہوا ہے چائنہ نے اس کی جو شارہ گئے اس کو پکڑا ہوا ہے بھارت کے اندر افرات افری اور فساد پھیلا ہوا ہے وہاں کے کسان تہلی پر قبضے کا سوچ رہے ہیں تو ان حالات کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت مشکلات کا شکار ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستانی کی مسلح واج پاکستان کی حفاظت کے لئے موجود ہیں اور ہم جسی زندگی کے اندر دیکھیں گے جس طرح آزر بائی جان نے اپنے علاقے واپس لی ہے اسی طرح مسلمان قوم بیت المقدس کو واپس لے گی کشمیر آزاد ہوگا فلسطین پر بھی اسلام کا اور فلسطینیوں کا پرچم لہران ہوگا یہ جو بھارت یہ اسرائیم ہم میں پہلی بات کی طرف آتا ہوں اب جو موقع ملا ہے اسرائیل کو اسرائیل اور سمجھتا ہی ہے کہ جب تک جیو بارڈن اگر آ جاتا ہے تو اسرائیل کے عظائم خاک میں ملیں گے لیکن یہ ڈانلڈ ٹرمپ نے اس کے ٹویڈ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اسرائیلی نے یہ اپنے ایران کے بندے کو ایران کے سانزان کو قتل کیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں انہی دنوں کے اندر انیس جنوری تک ہم عالم عرب کو ایران ایران کے معاملات کو ہم دگرگوں کر دیں تاکہ جو بارڈن کے آنے سے اس کی پالیسی بدل جائے گی اسرائیل لیس موقع سے فیدہ اٹھایا یہ عالم اسلام کے لیے بھی ایک بطرین خبر ہے ایران کے لیے بلخصوص بطرین خبر ہے کہ اس کے عظیم سائنسدان جس نے بلاسٹک مزائل بنانا تھا جس نے وہاں ایٹمی طاقت کو طاقت بنانا تھا ایران کو اور پھر وہ ان کی ریونیشنی گارڈ کا وہ اہم رہنمہ تھا اسے قتل کر کے یہ ایران کو پیغام دیا ہے کہ ہم ایران کی تباہی کے لیے درپے ہیں میں سمجھتے ہمیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستانی قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے ایران سے ہزارے ہم دردی کریں ہمارا برادر مسلمان ملک ہے اور دوروں کے سادش میں شریک ہے ان کی مضمت کریں ہمارے وزارت خارجہ کو اس بارے میں بہتر ایکسل لینا چاہیے ایران کی مدد سفارتی مدد اور سیاسی مدد اور اخلاقی مدد کا اعلان کرنا چاہیے واخردانا والحمدللہ رب العالمین